بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لئے سلام ہے جی تمام میرے پاکستانیوں کے لئے یہاں پر جو مقیم ہے سعودیہ میں آپ کے لئے بھائی اس لئے بول رہا ہوں کہ آپ نے خبر سوشل میڈیا کے اوپر ایک نہیں تین چار ویڈیو اس کے مطلق دیکھ لی ہوں گی ابھی تک یہ کیونکہ جب بندے کو بھائی پڑتی ہے نا اپنی تو بندہ پھر ہاتھ پاؤں تو مارتا ہی ہے میں نے بھی اس کے مطلق کافی نیوز سنی کافی خبریں دیکھی کل میں نے ایک ویڈیو اپسا شیئر بھی کی تھی اکامہ کے مطلق یعنی کہ پاکستان یعنی کہ یہاں تو اکامے تجدید نہیں ہوں گے یا اکامے خلص ہیں ابھی جن کے اکامے ہیں وہ اپنا جب تک ہیں وہاں تب تک سعودیہ میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد وہ یہاں تو اپنا ایکسل لگوا کر چلے جائیں یا بعد میں ان کو ڈی پوٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس خبر کے مطلق اس میں کتنی صداقت تھی کیا معاملات تھے میں نے بھائی آپ کے ساتھ وہ نیوز کل شیئر کر دی ہے آج کی خبر جو ہے وہ اسی سے ریلیٹر چل رہی ہے اسی مسئلے سے منسلک آپ بول رہے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ تمام دوست میں آپ کو واضح کر دوں ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی جو میرے بھائی یہاں پر مقیم ہیں چاہے آپ کا بھائی سائے خاص عامل منسلی فردی مسئلسے عامل سائے شانہ سائے خاص یا سائے کا مومی یا دخان کوئی بھی بہن ہے کسی بھی مہنے کا آپ کا اقامہ ہے تو آپ کا اقامہ خلص نہیں ہوگا اقامہ نہ آپ کا بند کیے جائے گا نہ آپ کا اقامہ خلص ہوگا آپ کا اقامہ تجدید ہوتا رہے گا ہاں اگر آپ کا مہنہ کسی انجینئرنگ کے شعبے میں ہے یا کسی ہسپٹر میں بڑے ڈاکٹر کا طور پر ہے یا کسی بڑے سرکاری ادارے میں کوئی اچھی جوب کے سلسلے کے معاملات کو لے کر وہاں کے مہنے سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آنے والے وقت میں آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے اب انوٹ انشانی ہے مشکل بھی یہ ہوگی وہ آپ کو سمپل یہ بولیں گے کہ اپنے اقامے کا مہنہ چینج کر لیں اور رد و بدل کر لیں کام کو اور دیکھ لیں ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کو بولیں گے آپ کا ہم خروج لگا رہے ہیں آپ فارغ ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو ڈی پوٹ کرتے ہیں ہاں ساٹھ سال پلس میں اگر کوئی بندہ ہو جائے تو پھر اس کے اقامے تجدید کروانے میں مشکل ہوتی ہے یہ آپ تمام پردیسی با خوبی جانتے ہیں ان کی بھی انشورس کے لیے مشکل ہوتی ہے اقامہ تجدید کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے برحال آج کی جو خبر میں پڑھ رہا تھا یہاں پر ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے پر پرسن نے ایجنٹ کے حوالے کیے میں نے یہ آپ کو ایک بات بتا دی دیکھیں آپ ہم ورک ویزا لیتے ہیں سعودیہ کا پاکستان سے تو بھئی کتنے کا ملتا ہے دیکھیں چار پانچ چھ سات اسی رون میں چلتے ہیں نا یعنی کہ چھ ہزار ریال سات ہزار ریال آٹھ ہزار ریال بارہ بارہ ہزار ریال تک کے ویزے ہیں میرے پاس کل ایک بھائی نے بقیدہ مجھے میسری کر کے بتایا جی کہ بھائی میرے پاس ویزا ہے اتنے ہزار ریال کا ہے اگر کسی نے لینا ہو تو بتا دیجئے گا اچھا میں ایک علیہ دا ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر بنا کر شیئر کر دوں گا وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی پھر اچھا بارہ جی بات یہ ہے جس ٹاپک کے اوپر جس مسئلے کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے ابھی آپ تمام پردیسی سمجھ دا رہے ہیں کہ ایک لاکھ پچاسی یعنی دو لاکھ کے راؤنڈ میں سعودیہ کا کون سا ویزا ہے بھئی عمرے کا ویزا مل سکتا ہے ویزر ویزا مل سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے نا اس کے علاوہ ورک ویزا تو اتنے میں مل ہی نہیں سکتا ہے آپ کو اور انہوں نے ایک ایجنڈ کے ہاتھ میں پکڑائے یہ معاملہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میں سن لیں ملتان ائرپورٹ سے ان آٹھ افراد نے سفر کرنا تھا سعودیہ ریویہ کا ملتان ائرپورٹ کے اوپر ہی ایف آئی اے نے کاروائی کی اور ان کو روکا اور ان سے دستاوی زیان کے جو ان کے پاسپورٹ وغیرہ تھے وہ لیے ویزے بلکل اریجنل تھے کوئی فیک والا معاملہ نہیں تھا لیکن جب ان کا بیگراؤنڈ چکیا گیا ہے پاکستان میں تو وہ ٹھیک نہیں نہیں یعنی کہ ان کو جہاز سے نیچے اتار لیا گیا ہے اس کے بعد یعنی کہ سعودیہ میں ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا انٹری والے معاملہ تو باہر بعد کی بات ہے اچھا یہ معاملہ آپ کو میں بھائی اس لیے سنا رہا تھا کہ یہ وہ بندے ہیں جو سعودی ریویہ میں جا کر دس سے پندرہ لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دس سے پندرہ لاکھ مہینہ اگر کوئی بندہ کماتا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس سے کیا ٹینشن ہے پاکستانی گورنمنٹ کو ان سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ یہاں پر آ کر بھیک مانگتے ہیں ابھی چار ہزار پاکستانیوں کے پاسپورٹ ضبط کیے جائیں گے پاکستان میں یہاں سے ڈیپورٹ کیے جائیں گے بلیک لسٹ کیے جائیں گے پاکستان میں ان کے پاسپورٹ ہی ضبط کر لیے جائیں گے میں تمام دوستوں کے ایک بات وضع کر دوں اگر کوئی بھی میرا پردیسی بھائی پاکستان جا چکا ہے یا یہاں سے جانے کی اس کی اگر مرضی ہے یعنی کہ اکام ایکس پیر کی صورت میں حروب کی صورت میں مطلوب کی صورت میں بدون کفیل کی صورت میں چھوٹی گیا ہوا ہے نیو بیزہ سانا چاہتا ہے خروج جا کر آنا چاہتا ہے یا کرونا پبندیوں میں گیا ہوا ہے تب سے یا کوئی بھی اور معاملہ ہے تو بھائی وہ ان میں شامل نہیں ہے آپ ان چار ہزار میں شامل نہیں ہوں گے ان کا مسئلہ جو آپ کو میں بتا جاتا ہوں میں ہاں آپ نے سعودیہ کا سفر کرنا ہے تو آپ وٹس اپ نمرا آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اپنا مرحل پر بچک کروالیں آپ نے کہ یہاں سے جانا ہے پاکستان آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا نیکل کفالہ کروالوں یا اگر آپ ایکزر جانا چاہتے ہیں خروج جانا چاہتے ہیں تو دوبارہ نئے ویزا سے انٹر ہو سکیں گے یا کیا معاملات ہیں وٹس اپ نمرا آپ کو دکھا رہا ہوں آپ مزید اس کے مطالق مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ فلاں چیز فلاں پیپر یا جو بھی معاملات ہیں وہ چک کروانے آپ کے معاملات آپ کے سامنے آجائیں گے سارے بسیکلی ریکارڈ ہوتا ہی اوڈیجنل وہ ہے جو جوازات میں آپ کے نام سے سیف ہے یا میں یا کوئی بھی اور بند ہے وہ آپ کو اپنے مو کی باتیں اپنے آئیڈیاز بتا سکتے ہیں اوڈیجنل جو ہنڈرل پرسنٹ اوکے نیوز ہوتی ہے وہ جوازات میں جو آپ کی پڑی ہوئی ہے وہ ہی ہوتی ہے اچھا بار چار ہزار بندے وہ ہیں پاکستانی ان میں مرد بھی ہے خواتیم بھی ہے جو سعودی ریبیا نے یہاں سے بھیک مانگتے ہوئے گرفتر کی ہیں سعودی جیل میں ہیں سعودی ریبیا ان کو ڈی پوٹ کر رہا ہے پاکستان میں ان کے پاسپورٹ ضبط کیے جائیں گے ابھی ان کے اوپر ایک کتنے سال کی بندی لگتی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا وہ جوازات ہی کلیر بتائے گی ٹھیک ہے تو تمام میرے دوست احباب یہاں پر مقیم ہے اقامہ کی صورت میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ اقامے ختم ہوں گے نہ اقامے آپ کے کوئی مسئلہ بنے گا آپ کے اقامے تجلیت ہوتے رہیں گے ہاں البتہ کوئی بندہ ڈی پوٹ والے معاملے میں آتا ہے یا اقامہ ایکسپیر حروب مطلوب بدون کفیل وہ چاہتا ہے کہ میں جا کر نیو ویزا سے انٹر ہو سکتا ہوں کیا معاملات ہیں یا پاکستان جا چکا ہے تو وہ دوبارہ نئے ویزا سے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سٹیٹس چیک کروالے کلیر ہے تو بھئیس ویزا لے سفر کرے ڈو ٹینشن ہے آپ کا سٹیٹس آپ کو یہ واضح کر دے گا جو یہاں پر مقیم ہے کہ آپ نیو ویزا سے انٹر ہو سکیں گے یا نہیں ان چار ہزار پاکستان کے میں بھائی آپ شامل نہیں ہوں گے